اسلام علیکم قائم کر دے تو پاکستان کو بہت سارے اقتصادی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اسرائیل سے اگری کلچرل ٹیکنیکس ہم سیکھ سکتے ہیں ہمارے امریکہ سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اسی طرح اگر ہم کشمیر کے قضیہ کو چھوڑ دیں تو پاکستان اور بھارت آگے بڑھ سکتے ہیں کچھ دوستی ہو سکتی ہے کچھ ٹریڈ ہو سکتی ہے کچھ جیو اکنومکس ہو سکتی ہیں پھر ہم لوگ چھوٹے بھی ہیں ہماری فوج بھی کم ہے ہماری ایکانومی بھی کمزور ہے ہم ویسے بھی جو ہے وہ مسلسل ایک کانفلک کے متحمل نہیں ہو سکتے اور نہ اس سے آج تک ہماری کشمیر اور فلسطین قوزز کی وقالت سے کوئی کشمیریوں کو فائدہ ہوا ہے نہ فلسطینیوں کو فائدہ ہوا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس جھنجٹ میں پڑھنے کی یہ کچھ خیالات گردش کرتے رہتے ہیں ہم ان سوالات کا اس سوال کا بیسیکلی جو جائزہ لیں گے وہ تھوڑا تھوڑا تاریخ کے آئینے میں بھی لیں گے اور زیادہ جو میرا فوکس ہوگا وہ کرنٹ افیرز یا موجودہ میٹیریلسٹک سوالات کی وجہ میں تھوڑا سا ڈیپ جاؤں گا میں تھوڑا سا فلسوفیکل یا آئیڈیالوجیکل لیول پر اس سوال کو پرکھوں گا اور پھر ہم اس کو اگزامن کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان کا فائدہ ہے ان کاؤزز کو ابینڈن کرنے میں یا چھوڑنے میں یا پھر ہمارا سرہ سر نقصان ہے چلیں تھوڑا سا تھیری بیان کرتے ہیں اس کے بعد تاریخ کی مثال بیان کر کے ہم اس سوال کے جواب پر این پر دوبارہ آ جائیں گے تھیری کی اگر بات کریں تو کوئی بھی ملک ہوا میں گریئٹ نہیں ہوتا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوتا ہے ملک بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے ملک تو لوگ ہوتے ہیں اور لوگ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ملک میں ایک پالٹی بنا کر ایک سیاسی سسٹم کے تحت اکٹھے رہنا ہے تو وہ فیصلہ کسی آئیڈیا یا آئیڈیالوجی کی ہی بنیاد پر ہوتا ہے اور دنیا میں ہر ریاست کی کوئی نہ کوئی بنیادی آئیڈیالوجی ضرور ہے جیسے کہ بھارت کی ہے اندر ایک بلکہ کانفلیکٹ آف آئیڈیالوجی بھی چال رہا ہے ایک طرف ان کی ہندو تپا آئیڈیالوجی ہے جو انڈیا کو ڈیفائی نہیں کرتی ہے ہندو نیشنل اسٹیٹ کے طور پر جبکہ ایک طرف وہ ایک ڈھکوصلہ سیکولرسٹ آئیڈیالوجی کا بھی تھا اصل میں تو ہمیشہ یہ ہندو سٹیٹ والا کانسپٹ ہی تھا اور قائد آزم وغیرہ نے مسلمانوں کے اس سے خبردار بھی کیا کہ سیکولرزم کی باتیں محض خواب و خیال ہیں اور آج کل وہ نظر بھی آ رہا ہے لیکن سیکولر آئیڈیا یہ تھا کہ انڈین نیشنلزم کے ذریعے ڈیفائن کیا جائے کہ جو بھی بندہ اس سرزمین پر رہتا ہے جائے وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو وہ انڈین ہے اور اس کا تعلق پھر انڈین نیشنلزم سے اور وہ انڈین سٹیٹ یا انڈین ریاست کا ایک رکن بن سکتا ہے اسی طرح اسرائیل ہے وہ ایک جویش نیشنل سٹیٹ ہے مذہبی جہودی ریاست ہے یا ریاست ہائے متحدہ ا امریکہ ہے تو وہ ایک ڈیموکریسی اور کیپیٹلزم کی آئیڈیالوجی پر قائم ہے یا چائنہ کی سٹیٹ ہے جو کہ ایک کومیونیزم جس کو وہ سوشلزم ویٹ چائنیز گریکٹرسٹک کہہ دیں کہ ہم سوشلسٹ بھی ہیں ہم چینی بھی ہیں اور ان دو چیزوں کی بنابر ہماری ریاست کی اساس ہے تو جو پوائنٹ میں بتانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں یہ بارہا دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ریاست اپنی اساس سے اپنی نظریاتی اساس سے پیچھے ہٹتی ہے شکست اور ایخت اس کا مقدر بنتی ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا اس کو نقصان ہوتا اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو لوگوں کے درمیان جو ایک کووننٹ ہوتا ہے ایک وعدہ ہوتا ہے وہ ہی ٹوٹ جاتا ہے آپ کی سٹیٹ جب خود ہی اعلان کر دے کہ جیسا آئیڈیالوجی پر یہ سٹیٹ قائم تھی اب وہ ہم اس آئ قسط اور اخت میں وہ تھوڑا ٹائم اور فاصلہ رہ جاتا ہے خاص طور پر اگر طاقتور دشمن اس کی طاق میں موجود بھی ہو ایک مثال دیتا ہوں نائیڈین تھرٹی ایٹ سے سوڈیٹن لینڈ کی مثال دیتا ہوں سوڈیٹن لینڈ چیکو سلواکیا کی ریاست میں ایک علاقہ تھا اور یہ مکمل طور پر جرمن علاقہ تھا اب یہ چیز ذہن میں رکھی ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد انیس سو اٹھارہ انیس میں چیکو سلواکیا کی سٹیٹ بنائی گئی تھی اور وہ اس آئیڈیالوج اسی کے ساتھ بنائی گئی تھی کہ اس میں مختلف نسلوں کے لوگ ایک ڈیموکرائٹک سیٹ اپ میں اکٹھے رہ سکیں گے چاہے وہ چیک ہو چاہے وہ سلواک ہو چاہے وہ جرمن ہو تو جرمنوں کی زیادہ آبادی سوڈیٹن لینڈ میں تھی اور یہ اداکہ جرمنی کے ساتھ ملحق بھی تھا اور سوڈیٹن لینڈ کے جرمن جو ہیں ان کو جرمنی کی طرف سے کچھ جو ہے وہ انکریج کیا گیا کہ آپ چیک ریاست کے خلاف علاقی پسند تحریک کا آغاز کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ کام ہ جو ہے نائنٹین تھرٹیز میں جب جرمنی میں ایڈالف ہٹلر قیادت میں آ گیا تو ایڈالف ہٹلر نے سوڈیٹن جرمنز کے لیڈر کون رانڈ ہائی لائن کو کافی زیادہ انکریج کیا کہ آپ ایک علاقی پسند تحریک چلاو اور انہوں نے چلائی اور اس کے بعد بہت زیادہ پریشر ڈالا جرمنی نے چیکو سلواکیہ پر کہ آپ سوڈیٹن لینڈ کو چھوڑ دیں انٹرسنگ لیچ چیکو سلواکیہ کو بین الاقوامی پاورز نے سلامتی کی گرینٹیز بھی دیمی تھی جس میں فرانس بھی شامل تھا جس میں روس بھی شامل تھا جس میں ایون انگلنڈ بھی شامل تھا لیکن ہٹلر کے پریشر کے تحت یہ پاورز بھی کچھ ہچکچا رہی تھی چیکو سلواکیہ کی مدد کو آنے کو اور الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ان ساری پاورز نے میونک کے مقام پر ایک کانفرنس کی میونک کانفرنس کو آج بھی ایک بڑا شرمناک واقعہ قرار دیا جاتا ہے اس پر ایون موویز بھی بن چکی ہیں بڑی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور ایک ایک لحاظ سے روس نے بھی وہ میونک کانفرنس میں شریک نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی اس پر خاموشی اختیار گی اور ان سارے ملکوں نے مل کر فیصلہ کر دیا کہ سوڈیٹن لینڈ کو چیکو سلواکیہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور چیکو سلواکیہ نے اس فیصلے کو 30 ستمبر 1938 کو تسلیم کر لیا جو میونک کانفرنس میں لیکن ایک اور چیز تھی ہوئی تھی کہ ہٹلر نے گیرنٹی دی تھی کہ اب چیکو سلواکیہ کو گچنی کا جائے گا ہم اپنا جرمن حصہ لعدہ کر ل کہ اس کے بعد چیکو سلواکیہ کو آرام سے چھوڑ دیں گے ہوا کیا صرف چھے مہینے بعد ہٹلر چیکو سلواکیہ پر چڑھ دوڑا اس نے پھر سلواکیہ میں علیدگی کی تحریکوں کی حمایت کی اس کے بعد اس نے چیکو سلواکیہ کے حصے بخرے کر دیئے سلواکیہ کو علیدہ اپنی جرمنی کی سیٹرلائٹ ریانسد منا دیا اور جو چیک ریپبلک کا باقی حصہ تھا اس کو پروٹیکٹو ریٹ آف بوہینیا اینڈ مراویہ کا نام لے کر اس پر ڈائریکٹ قب جرمنیوں کا قبضہ یہ سات سال چیک ریپبلک پر برقرار رہا ہے اس میں لاکھوں لوگ مارے بھی گئے اور بہت برے طریقے سے چیک ریپبلک کو لوٹا خسوٹا گیا اور مین جو سٹارٹنگ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ اپنا ایک ملٹی ایتھنک ایک ڈیموکراتک کونسپٹ جو چیک ریپبلک کا تھا کہ ہم تمام نسلوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے وہ انہوں نے سوڈیٹن لینڈ کے کیس میں جب ابینڈن گیا ان کا پورا ملک شکست اور ایک کا شکار ہو گیا کوئی ان کی مدد کو آیا نہیں باہر سے ویسے بھی کوئی نہیں آتا اگر وہ اپنے زور بازو پر انحصار کرتے تو این ممکن تھا کہ ہٹلر کو ناکامی بھی ہو جاتی ایون جرمنی میں بہت سارے لوگ تھے جس میں ہٹلر کا اپنا چیف آف سٹاف جنرل ہالڈر بھی شامل تھا جو کہ چاہ رہے تھے کہ اس موقع پر ہٹلر کا تختہ الٹا جائے جب چیکو سلواقیہ میں سے ریزسٹنس کا سامنا ہوگا اور این ممکن تھا کہ یہ ہو بھی جاتا کی چیکو سلواقیہ کی فوجی کوئی ٹھیک تھاک تھی اور اس کو اتنی آسانی سے تلف کرنا ممکن نہیں تھا لیکن اس ایبجیکٹ سرینڈر خود پیچھے ہٹنے کی وجہ سے چیکو سلواقیہ کو یہ دن دیکھنا پڑا پھر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سوویٹ یونین کی سوویٹ یونین کومیونزم کے اوپر بنی تھی اور سوویٹ یونین کی یہ ڈاکٹرن تھی کہ ایسٹن یورپ سے ہمیشہ ہمارے اوپر حملہ آتا ہے تو ہم ایسٹن یورپ میں بھی اپنے دفاع کے لیے ایک کومیونسٹ ریاستوں کا ہلکا قائم کریں گے اور وارسہ اپیکٹ کے تحت وہ ملیٹری اور اکنومک سفیرز میں سوویٹ یونین کے ساتھ لنک ہو گئے لیکن جب گوربا چیف نے سوویٹ یونین کی پرانی آئیڈیالوجی اور پالیسی کو ترک کرنا شروع گیا اور اس نے کہا کہ نہیں ہم ڈیموکرائیڈیزیشن کی طرف جائیں گے ہم اوپن نیس کی طرف جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا سوویٹ یونین خود ہی جب کومیونزم سے پیچھے ہٹ گئی تو پورے اسٹرن یورپ میں جو بھی کومیونسٹ تھے وہ بیک فٹ پر آگے ساری کومیونسٹ گورنمنٹ سطلف ہو گئی اور اس وقت گوربا چیف سے بڑے وعدے گئے تھے امریکہ نے بھی اور باقیوں نے بھی کہ ہم نیٹو کو آگے نہیں لے کر جائیں گے اسٹرن یورپ سے کبھی جو ہے وہ خطرہ نہیں ہوگا روس کو لیکن ندیجہ آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ نہ صرف نیٹو کی بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی بلکہ اب دوبارہ اسٹرن یورپ میں جنگ کی آگ بڑک اٹھی ہے کیونکہ نیٹو مسلسل آگے بڑھتی جاری تھی تو پوٹن نے ریسپانس دیا اور اس پر اب یکرین میں خونریز جنگ برپا ہو گی روس ٹوٹا بھی ورلڈ باور کے درجہ سے نیچے بھی گرا اور اب اس کو جنگ بھی برداشت کرنی پڑی یعنی الٹی میٹلی جب بھی آپ اپنی ایڈیالوجی سے ہٹتے ہیں آپ نہ صرف ٹوٹتے ہیں شکست و ریخ کا شکار ہوتے ہیں دشمن کا کام خود کرتے ہیں بلکہ آپ کو انڈ میں جس جنگ سے آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے اور اگر آپ پہلے غیرت سے لڑ لیتے تو اس میں آپ کا چانس زیادہ ہوتا بعد میں آپ کو چانس بھی تھوڑا ملتا ہے تو بس یہی بات کہوں گا آپ ایڈیالوجی کو ابینن کریں گے تو آپ افیکٹیولی اپنی انڈیپنڈنس کو ابینن کر رہے ہیں یہ ملک ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے ہم کشمیر اور فلسطین کی حمایت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی قطع زمین مل جائے یا ہمیں کوئی امداد مل جائے یا ہمیں کوئی میٹریل فوائ فوائد حاصل ہوں یہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹانس ہے جو کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ ریاست کمیٹڈ ہے اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم اس کو ابینن جاریں گے ہر بندے کو یہ پیغام جائے گا کہ یہ ریاست بالکل بھی کمیٹڈ نہیں ہے اور ریاستیں ایسے ہی ٹوٹتی ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ابیننڈن کر دیں گے تو دشمن ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے ایسا تو کبھی ہوا نہیں مصر نے بھی تسلیم کر لیا تھ اسرائیل کو کون سے ان کو فوائد حاصل ہو گئے یا پاکستان نے انڈیا کے ساتھ آج تک جو بھی خیر سگالی کی کوششیں گی ہیں پاکستان تو بڑا کچھ چھوڑنے پر آمادہ تھا پاکستان تو اس چیز پر بھی آمادہ تھا کہ کشمیر کے مسئلے کا صرف حل کر دیں ہمیں کچھ نہ بھی ملے چاہے پارٹیشن کر دیں کچھ حصہ مل جائے یا ایون وادیہ کشمیر کو آزاد اور ڈی میلیٹرائیز بھی کر دیں جو مشرف کا فور پرنٹ فارمولا تھا لیکن بھارت ہمیشہ آگے آگے بڑھتا جاتا ہے جو بھی آپ ایک انچ بھی وکیٹ کریں گے وہ اس پر آگے بڑھیں گے آپ اپنی ایڈیولوجی کو ابینڈن کریں گے آپ اپنی قوم کی سوچ کو کمزور کریں گے آپ اپنی قوم کی ویل پاور یونٹی کو کمزور کریں گے اور آپ دشمن کے لیے تر نبالہ بنیں گے تو دو چار دن کی چاندنی کے بعد پھر پکی اندھیری رات ہی ہوگی ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ